ذکر و رحمت رب کا عبدہو ذکریہ آپ ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحیٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے موجزانہ تھی عام حالات کی تو نہیں تھی حضرت ذکریہ کتنے بڑھے تھے اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے بانج رہی تھی اور بڑھا پر میں اللہ نے بیٹا دیا یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے ذکریہ پر ہوئی علیہ نبی ناو علیہ السلام اس نادا ربہو ندان خفیہ جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو دعا کی چپکے چپکے دل ہی دل میں قال رب انی وہن العظم منی انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹخ گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں وشتال الراس و شیبل اور میرا سر جو ہے وہ بھاک بٹھا ہے سفیدی سے یعنی سفید ہو گیا ہے بلکل سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں ولمکم بے دعائک رب شقیہ اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے عام حالات دیکھیں دنیاوی مسائل کو دیکھیں اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے رشتہ داروں سے میرے بات یعنی یہ کہ اس حیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گندی پر بیٹھ سکے میرے اس منصف کو سبھال سکے انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی آقرن اور میری بیوی بانچ ہے فحبلی ملدن کا ولیہ تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر اب یہاں ولی کا نفس کا ہاتھ کوئی میرا ساتھی ہو کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یرے سنی ویرے سو من آل یعقوب جو میری وراثت جو ہے اس کو سبھال سکے اور میری کیا ہے یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اس کا صحیح وارث بن سکے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ اور پروردگار اسے تو بنائی ہو رضی جو ہے یہ فعیل کے بدن پر ہے راضی اور مردہ دونوں کے معنی میں آ جائے گا وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو رضی اللہ عنہ ورضو عنہ وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے اے ذکریہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی ایک لڑکے کی جن کا نام یحیٰ ہوگا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّ ہم نے اس کا سنام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا یا اس کی سے صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں قَالَ رَبِّ عَلْنَا يَكُنُونَ لِيُّ غُلَابٌ انہوں نے وہی بات ارز کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا وَقَانَتِ عِمْرَاتِ یہ آخرت میری بیوی بانجھے وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيَ اور میں بڑا ہو گیا ہوں سوخ چکا ہوں میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خوشک ہو چکے ہیں قَالَ قَزَالِق کہا ایسی ہوگا قَالَ رَبِّكَ هُوَا عَلَيَّ تیرے پروردگار کا فرمانہ یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَبْتَ کچھ حیات ہوجے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا قَالَ رَبِّ جَلْ لِي آیا اور انہیں کہا کہ پروردگار پھر میرے لئے کوئی نشانی مقرر ہو جائے قَالَ آیَتُكَ اللَّا تُقَلِّ مَنْ نَاسَ سَلَا سَلَا سَلَيَا لِنْ سَوِیَا کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لئے کہ اب تم تین دن تک متواتر تین راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے وہاں سورہ آل عمران میں تھا سلاستہ ایام اللہ رمضہ تین دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے نانوں سے یعنی اللہ تعالی نے ان کی گویائی سلب کر لی فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا عبادت ہو رہی تھی دعا ہو رہی تھی مناجات ہو رہی تھی فَعَوْحَا إِلَيْهِمْ اپنے قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا وحی اشارہ کرنا وحی کے جو نفذی معنی ہر بھی زبان میں الْإِعْلَام بِالسُرْعَ وَالْخِفَا کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا دوسروں کو بتانا چلے یہ وحی ہے تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورہ کے اندر میں سے تعریف قرآن کے زمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وحی اور ہاں الیہم انہوں نے اشارے سے کہا بات تو کر نہیں سکتے تھے انسبعو بکرت وعشیہ کہ یہ خاص وقت ہے اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے لہذا درہ صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمیر درہ فیصلت سے کرو یا یحیاء اب وعیادت ہو گئی حضرت یحیاء کی آپ کو مضبوطی سے تھام دو جائر بات ہے کہ تورات موجود تھی ضبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیفیں موجود تھے وَآتَيْنَاُ الْحُکْمَةَ سَبِيَّا اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی بچپن ہی میں اللہ تعالی نے انہیں کیونکہ سمجھئے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کانٹمپریریز ہیں حضرت مسیح اور حضرت یحیاء جون ڈی بیپٹسٹ اور جیزد آف نظرت یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں انبیاء اور رسول کے اندر بھی ان کی قسم کے اصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملے گے تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی وَحَنَانَ مِلَّدُنَّا اور سوز و گدھاس ہم سے محبت اور محبت بھی سوز و گدھاس والی ان کی طبیعت کے اندر لقت سوز و گدھاس وَحَنَانَ مِلَّدُنَّا وَزَكَاح اور ہم نے سترائی پاکیزگی پاکی ان کی گھٹ گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی وَقَانَ تَقِيَّ اور بہت ہی متقی تھے وَبَرْنَمْ بِوَالِدَے ہیں اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے عدب کرنے والے وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَسِيَّ نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آگئے ہوں گی جس کی نفیق کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہے کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا وہ عورت اس طرح کی الفاظ تو قرآن نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے مستاخی کے ساتھ پیشانے والا نہیں تھا شاید ایسی کوئی باتوں میرے ذہن میں نہیں ہے وَسَلَامُنَا عَلَيْهِ يَوْمَا غُلِدَا اور سلام اس پر جس دن کے اس کی ولادت ہوئی وَيَوْمَا يَمُوتُ اور جس دن کے وہ مرے وَيَوْمَا يُبْعَ سُحِيَّ اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کرے